محمد الرحیم اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِلَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادُتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ وہی لوگ مومنیں کامل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں اور وہ اپنے رب پر ہی توقل اور بھروسہ کریں یہ ایک ایسی صفت ہے قبلہ جو اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ قلان پاک کے کئی مقامات پر اس صفت کو اللہ نے ذکر کیا وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اس کا معنی ہے خوف محسوس کرنا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس کا ڈر ہم جملہ لکھا ہوں نا جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو جو عام شخص ہے نا جی وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جو اس کے لئے بعد میں شرمندگی کا سبب بنے کوئی بے شرم آدمی ہوگا جو باوجود اس کے کہ دنیا دیکھتی ہے دیکھتی رہے وہ ڈگیتی بھی کر جائے گا وہ قتل بھی کر جائے گا یعنی بالکل باغی آدمی بس سمجھانے کے لئے عرض کیا ہے جس کو اللہ کا خوف ہے نا وہ خلوت ہو وہ جلوت ہو وہ گھر میں ہو مباہر ہو وہ تنہا کمرے میں ہو وہ مجمع میں ہو حضرت اللہ کا خوف دل میں ہے نا تو حضرت وہ کہیں پر بھی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وا 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 کیا بات ہے یہ وہاں میرا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تعریفیں اور یہ اس چیز کی اس صفت کا اس کی اہمیت گن مقامات پر ارز کیا ان میں سے چند میں آپ کے بارگاہ میں ارز کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ وحدہ اولا شریک نے سورة الزمر کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیثی کتاب متشابہ مصانیہ تک شاہر رومن ہوئی جلود اللہ اکشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الا ذکر اللہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے ایسی کتاب جس کی تمام باتیں ایک جیسی ہیں بار بار دوہرائی ہوئی جو مسلمان اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں اب یہ آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ وحدہ اولا شریک نے اس قرآن کو ایک راز ایک کشتہ حیات ایک ایسی چیز بنا دیا ہے جو نہ صرف مسلمان کی روحنی حیات کے لیے اشد ترین ضروری ہے بلکہ دنیاوی حیات میں بھی اللہ وحدہ اولا شریک اس کو بے شمار انعامات سے سر فراز فرماتا ہے میں نے آج تک نجی ایک سچے مسلمان کو رسوہ ہوتنی دیکھا ایک سچا مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والا ہے کہ اللہ آج تک میں نے رسوہ ہوتنی دیکھا ایک عمر گزرگی میری بھی ہے لیکن جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کیا دو نمری کیا میں نے کبھی ان کو عزت پاتے ہوئے نہیں دیکھا وہ ایک چور جا رہا تھا چور اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ جو جھوپڑی ہے جس میں دیا جل رہا ہے میں نے بیس مرتبہ اس جھوپڑی سے چوری کیا اس کا دیا میں نے چوری کیا ہے بیس مرتبہ بیٹا بھی سیانہ تھا اس نے کہا ابا تیرے چور ہونے کا کیا فائدہ بیس مرتبہ تنہیں چوری کی ہے پھر بھی دیا تو اسی کے گھر چل رہا ہے ہمارے گھر تو دیا پھر بھی نہیں چل رہا جتنا مرضی فراد کر لیا جائے جتنا مرضی دوکھا دے لیا جائے جتنا مرضی دونمبری کر لی جائے یہ جو اندر دیا جلتا ہے جو ایمان کا دیا یہ خوفِ الہی سے جلتا ہے یہ محبتِ الہی سے جلتا ہے یہ قرآن سے جلتا ہے قرآن کہتا ہے یہ روشن کتاب ہے جو تیرے اندر بھی روشنی کر دے گی تیرے جہان کو بھی روشن کر دے گی تیرے برزق کو بھی روشن کر دے گی تیرے حشر کو بھی روشن کر دے گی آپ نے کتنے بردہ بس سنا ہوگا حفظِ قرآن کے ماباب کے سر پہ تاج پہنائے جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی تو اندر کی روشنی پہلی ضروری ہے یہ آنکھ ہے نہیں جی آنکھ آنکھ دو نوروں کی محتاج ہے ایک اندر کا نور ایک باہر کا نور میری آنکھ کا اندر کا نور بند ہو جائے حضرت باہر کا نور مجھے فائدہ نہیں دے گا میری آنکھ کے اندر تو نور ہے لیکن لائٹ چلی جائے فل اندیرہ ہو جائے اب باہر کا نور ہی نہیں ہے بابو تو میری آنکھ کا نور کیا فائدہ دے گا اندیرہ ہو جاتے ہیں تو بندہ ہاتھ مارتا پھرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے روشنی تلاش کرتا ہے قرآن کہتا ہے میں دونوں نور لے کے آیا ہوں خوفِ الہی کا نور قرآن کا نور جو تیرے جہان کو بھی روشن کر دے گا تیرے اندر کو بھی روشن کر دے گا یہ دونوں روشنیاں بڑی اشترین ضروری ہیں ارشایت فرمائے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ مُخَوْشِعَونَ سُرَ مُؤْمِنُونَ کی پہلی دو آیاتِ مقدساتیں بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کے خوف سے کامتے رہتے ہیں حضرت آپ یہ اندادہ کیجئے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا بے عدب اور گستاخ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں پر ہم قرآن پاک کو نیچے رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم قعبے کی طرف ٹانگیں کرنا تصور بھی نہیں کر سکتے وہی آپ سعودیہ میں چلے جائیں قعبہ ان کے قریب ہے قرآن ان میں نازل ہوا عرب میں تو وہ قرآن کو کتاب بنا کریں کر کے سوئے ہوئے ہوں گے قعبے کی طرف ٹانگیں کر کے پڑھے ہوں گے ہم ان سے کہتے ہیں اوہ اللہ کے بندے یار خوفے گدا کرو قعبے کی طرف تم ٹانگیں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ گستاخ ہو بے عدب تم لوگ ہو وہ قریب ہے نا جی ان کے ان کو اس کی قدر نہیں ہے بعض مرتبہ عالم جو ہے وہ اتنے الٹے پہنترے مارتے ہیں اتنی غلط راستے کی طرف جاتے ہیں کہ بلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے زیادہ تر وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو آگا ہوتے ہیں اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ اللہ سے ڈر کہ اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لیتا ہے وہ ڈرتا ہے یار کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے وہ حقوق بھی ادا کرتا ہے وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے ہر طرف نہ جی دونوں قسم کے لوگ ہیں آج اسی آئے مبارکہ پہ اس بات کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کل انشاءاللہ زندگیری تو لے کے چلیں گے آگے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو ان کو انعام کی لالش دی جائے نا تو وہ کام کرتے ہیں آپ یہ کام کریں آپ کو یہ نام ملے گا وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت کا اتمام فرمایا اگر تم نے انعام لینا ہے نا تو پھر ایسا انعام لو بھائی جو چلے بھی چار دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے یہ تو نہیں نا سو سال بعد جنت ختم ہو جائے گی ہزار سال بعد جنت ختم ہمیشہ ہمیشہ کا انعام لینا ہے تو آو لے لو دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو انعام کی لالچ لولچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لوگ جب تک ان کے اوپر کڑی جو ہے سزانم مسلط کی جائے وہ اس وقت تک عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم رکھی ہے اللہ سے نہیں ڈر ہوگے آکام پورے نہیں کروگے تو خالدین فیہا اولائق اصحاب النار ہم فیہا خالدون وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں سڑیں گے تیسری مخلوق وہ ہوتی ہے نہ انعام کی لالچ ہے نہ سزا کا ڈر ہے خالصتا اللہ کے رضا ہے مالک تو راضی رہے ہمیں نہ انعام کی لالچ ہے نہ سزا کا ڈر ہے ہمیں صرف اس بات کا خوف ہے تو ناراض نہ ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو خالصتا اس کی ذات کے لیے وہ احتمام کرتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ماننے والوں اور سمجھ کر عمل کرنے والوں میں شمار فرمائے اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم